تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ارض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ صبح اس حال کے اندر کریں کہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا جذبہ ہو تحمید و تقدیس ہو تسبیح و تحلیل ہو اور اٹھتے ہی بیڑی موبائل سگریٹ یہ وہ اس کی فکر قطعی طور پر نہ کریں جیسے ہی آقا لی الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا ویلہی النجور سبحان اللہ و بحمدی اب یہاں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا دیں کہ بہت سارے بہت سوتے ہیں لیکن اٹھتے ہیں جیسے ہی ہوتے ہیں پھر ابھی سنیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں اسٹیما کے اندر کچھ لوگ ہیں جو یہاں تک کھا کر کے آتے ہیں ڈھیلے ڈھالے پڑے ہوتے ہیں ایسے ہی بھی مردے کی طرح ایسے ہی کچھ لوگ پوری نین کر کے صبح اٹھتے ہیں پھر بھی ان کی جان میں جان نہیں ہوتی نہ ہل پاتے ہیں نہ چل پاتے ہیں دس دس گھنٹے سو کر اٹھتے ہیں پھر بھی غنودگی تاری رہتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ عطا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اٹھنے کے بعد تم فریش ہو جاؤ اٹھنے کے بعد تم فریش ہو جاؤ تو اٹھتے ہی اللہ کی تصویر تحمید کے بعد کیا کرنا ہے اپنی آنکھوں کو ایسے مسئل نہ ہے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اپنی آنکھوں کو ایسے مسئل نہ ہے یا ایسے دو تین مرتبہ کریں فریش ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے یہ سنت مبارکہ ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے نا تو تحمید و تقدیس و تسبیح کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کا ایسے مسئل دیتے ایک دم نین نورمل ایک دم کوئی ٹینشن اب یہاں کچھ سکھایا جاتا ہے آیا کریں گے تو سیکھیں گے نا انشاءاللہ اسی کے ساتھ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرحانے مسواق رکھا کرتے صبح اٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کیا کرتے یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں اور مسواق کی فضیلت تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو پابندی سے مسواق کا عادی ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق اتنی پسندی کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر اگر شاق نہ گزرتا یعنی اس کی تکلیف کا معاملہ نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر وضو کے ٹائم پر ہر نماز کے لئے مسواق کرو ہر نماز کے لئے مسواق کرو ہر نماز کے لئے